السلام علیکم جی میں آدھر میں نیو ویلوگ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا ہوں آپ کی دعاوں کے ساتھ کے تو آج میں ماشاءاللہ بہت اپنے استاد محترم کے پاس آیا ہوں یہ میرے استاد بھی ہیں اور میں ان کو دل سے عزت کرتا ہوں تو آج ان کے ساتھ ملنے کا مجھے سعادت ہوئی ہے تو کچھ چند باتیں جو مجھے نہیں پتا تو وہ میں نے کہا اپنے ویورز کے لئے میں ان سے ملتا ہوں تو شاید جو مجھے نولیج نہیں ہے تو وہ ان سے شیئر حاصل کر سکتے ہیں تو سلام علیکم جی عبود بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر اور ایک آپ کو بات کلیر کرتا چلوں کہ یہ ماشاءاللہ ٹک ٹوک کے اوپر بھی ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں ان نہیں پائیے جانے کیوں نہیں سب سے پہلے میرا سوال بھائی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں آئے تو ہم دبائی آئیں تو اس کا پروسس کیا ہے دبائی آئیں تو ویزا لینا پڑے گا تو ویزا لیں آئیں نہیں اس کے لئے پروسس ان کے لئے لبا ہوگا کیونکہ لائسنس ضروری ہے یہ پہلے آئیں ان کے پاس اگر ڈرائیوڈنگ لائسنس یہ اپرچنیٹی جن کے پاس دبائی کا لائسنس ایون یو ای کا لائسنس ہے ابو دبی کا ہے سات سٹیٹس ہیں اگر آپ کے باس لائسنس ہے تو دبائی ٹیکسی میں ٹرائی کر سکتے ہیں لائموزین جو ہے اس میں بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو آپ کو ویزا دے رہی ہیں اور آپ ویزے کے پاسے بعد میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے انسٹالمنٹ فے فائی ورن تھاؤزنڈ کچھ کمپنیاں ہیں وہ حاف پیمت لے رہی ہیں کچھ کمپنیاں ہیں وہ پیسے لے بھی نہیں رہی ٹھیک ہے آپ کو ویزا دے رہی ہیں اس کے بعد آپ نے رہی ہیں لائسنس لے اور وہ لائسنس آپ تب لے سکتے ہیں جب آپ کے باس لائموزین کا ویزا ہو وہ کمپنی آپ کے لئے لائسنس کی جو کلاسیز بوک کرے گی رہی ہیں لائسنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درائیویں لائسنس نہیں ہوتا وہ ہے کہ آپ کے پاس دبائی کی انفرمیشن ہونے چاہیے ہسٹری آف دبائی کا پتہ ہونا چاہیے ہاو تو پروائید دا سرورس آف دا گیسٹ کیونکہ رہی ہے آپ کو روڈ ٹرانسپورٹ آثارٹیز کا مطلب ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ گیسٹ جو ہے ٹورسٹ ہیں جو بھی ہے وہ انہوں نے ائرپورٹ سے آپ کے ساتھ ٹرابل کرنے انہوں نے زیادہ ٹائم آپ کے ساتھ ساتھ سپینڈ کرنے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو دبائی دکھانا ہے تو رہی ہے لائسنس کا مطلب یہ ہے وہ سرورس ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ درائنگ لائسنس تو آپ کے پاس ہے تو آر ٹی لائسنس جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ کے پاس ہسٹری ہوتی ہے دبائی کی آپ کو روڈوں کا پتہ ہوتا ہے آپ کو بیلڈن کی انفرمیشن ہوتی ہے کیونکہ جو ٹورسٹ ہے اس نے پوچھنا ہے what is this یہ کیا ہے یہ کپس ہے اس کا مطلب کیا ہے تو یہ چیزیں ہیں تو جب آپ کے پاس آر ٹی لائسنس بھی آ جاتا ہے آپ لیموزن چلا سکتے ہو ٹیکسی چلا سکتے ہو اور اس میں آپ بہت ساری ارننگ کرتے ہو ٹھیک ہے اپنے کام سے اگر آپ لوئیل ہو پرا پرا آپ ٹائم دے رہے ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک نارمل دو تین ہزار درم کی جو ایک بندہ سیلری لے رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں بہت پیسہ ہے ٹھیک ہے اور دبائی آپ کو بتا ہے ایوری ڈے کام آپ انشاءاللہ اور دبائی اور ترقی کرے دبائی ترقی کر رہا ہے اس میں آپ کو بتا ہے ہمیں عزت بھی مل رہی ہے پیسہ بھی ہم کمار رہے ہیں اور جو گیسٹ بیٹھتے ہیں وہ بھی رسپیکٹیبل ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑی ہے آپ کو بتا ہے دبائی میں کرائیم زیرو ہے آپ کی کوئی دس درم بھی نہیں کھا سکتا لیکن کیا ہے سر لوگوں کو پتہ نہیں کرنا کیا یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لائسنس ہے انہیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو سر یہاں پہ بہت سی لائموزین کمپنی ایوان آٹیے کی بھی لائموزین ہے اور ائرپورٹ ٹیکسی ہے دبائی ٹیکسی ہے انہیں ڈرائیور چاہیے اچھے ڈرائیور چاہیے تو آپ سر اس میں ٹرائی کر سکتے ہیں لائموزین کمپنیوں سے رابطہ کریں آن لائن بہت سی کمپنیوں نے ایڈورٹائزمنٹ کی ہوئی ہے دبائی ٹیکسی والے ہیں انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کی یا آپ ان کے آفیس جائیں آپ سنی سے باتوں پر نہ یقین کریں جو لوگ ہوتے ہیں کسی دوست سے بھی لائموزین نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا آپ خود ٹرائی کرو اور سر روزے راہ کے عید آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنا ہے اس کے بعد عید کا مزا لیں اچھا یہ بتائیں کہ جو آٹی کا ٹیسٹ ہے وہ ہارڈ ہے اور نارمل ہے بہت ایزی ہے انہوں نے کون صاحب کو مارنا ہے انگلیس ٹیسٹ ہی نہیں ہے انگلیس ٹیسٹ ہے وہ وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں پندرہ دن کی کلاس ہوتی ہے جس میں انہوں نے آپ کو سٹڈی کروانا ہے دبائی کے بارے میں بتانا ہے آپ کو لے کے جانا ہے دبائی کی جگہیں دکھانی ہے اور آپ ان سے ہنڈرڈ بار کوئیسٹن کریں بار بار کریں وہ آپ کو جواب دے گی جب تک آپ کو پتا نہیں چلے گا آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں آپ کو بلکل ٹرینڈ کرتے ہیں انگلیس میں اگر آپ کو کوئی پرابلوم ہے آپ کو نہیں سمجھا رہی وہاں پہ اور لینگویج میں بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو انگلیس میں ہی ہوگا کیونکہ جتنا فارنر آئے گا جتنا ٹوریسٹ آئے گا وہ تو انگلیس بہوتا ہے لیکن وہاں پہ آپشن ہوتے ہیں اردو ٹیچر بھی ہوتے ہیں ٹیچر بھی ہوتے ہیں ٹیچر بھی ہوتے ہیں وہاں پہ لینگویج کا مسئلہ نہیں ہے کالیج میں جو ٹی کا کالیج ہے جہاں پہ کلاسی ہوتی ہیں لیکن انگلیس تو مست ہے آپ کو تھوڑی بہت سمجھانی چاہیے تو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے پہلے انگلیس ٹیسٹ ہے آپ نے اگر ٹیکسی میں بھی جانا ہے یا لیموزین میں بھی جانا ہے انگلیس ٹیسٹ اس میں لائک جیسے آپ سکول میں ہوتے ہیں ہنڈر میں سے 33% 40% آپ لیتے ہو آپ پاس ہو جاتے ہو ٹیسٹ آپ نے آگے کمپنی کو دینا ہے اس کے بعد آگے پروسس جو ہے وہ کمپنی کا ہے یا ٹیکسی والوں کا ہے تو جن کے پاس لائسنس ہے آپ لوگ پلیس ٹرائی کریں دبائی کا لائسنس دبائی کا لائسنس ہے ابودابی کا لائسنس ہے شارجہ کا ہے جمان کا ہے رسول خرمی کا ہے تو وہ ایک بس آپ کو ٹریک فائل نمبر لینا پڑتا ہے کیونکہ وہ آٹی لائسنس میں پھر ایڈ ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی بہت ایزی راستہ ہے اگر کسی کا لائسنس ابودابی کا ہے تو وہ آپ مرور جائیں ٹرائفک ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کہیں مجھے میرا ٹرائفک فائل نمبر دیں وہ آپ کو ٹرائفک فائل نمبر دیں گے آپ نے وہ کمپنی میں دے دینا انہوں نے سسٹم میں آٹی کو بھیج دینا تو وہ بھی ایکسٹت ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے لئے یہ بھی پرابلم ہے اور ایک بات اور جو ٹرائفک فائل نمبر ہے کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے ابودابی کا ویزا ہے ان کے پاس لیکن انہوں نے آریڈی کینسل کروا کہ لیموزین کا ویزا لے لیا ہے تو جب تک آپ کا ایمریٹس آئی ڈی نہیں بنے گا آپ کو ٹرائفک فائل نمبر نہیں ملے گا تو اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ویزا کینسل کروانے سے پہلے یا ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے ایمریٹس آئی ڈی آپ نے وہ ٹرائفک فائل نمبر لے لینا ہے تو بہت سی پرابلم میرے دوست ہیں چار پانچ ان کو جب کمپنی کے ویزے ملے نا انہوں نے اپنے ویزے کینسل کروا دی تو بعد میں پھر ان کو ویٹ کرنا پڑا جب تک ایمریٹس آئی ڈی نہیں آئی یہ بہت پوائنٹ والی بات ہے کہ اگر آپ نے لیموزین یا ٹیکسی جوائن کر نہیں اور آپ کا لائسنس دبائی کا نہیں ہے کسی اور سٹیٹ کا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ٹرائفک فائل نمبر لینا ہے جب آپ کو ٹرائفک فائل نمبر مل جائیں پھر آپ ویزے کینسل کروا دی ایک بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں بار بار یہ سوال آتا ہے کہ بھائی ایج کتنی اس میں لازمی چاہیے کوئی بولتا ہے میری نائنٹین ہے کوئی ایٹین ہے کوئی ٹونٹی ہے تو کون سی سیپٹیول ہے بہت رجئے بھی بتا دیں نہیں وہ تو اتنا بڑا ایشو نہیں کیونکہ ایک ویزا نکلوایا ہے تو ان کی ایج جو ہے میں چیک کر لیتا ہوں ایک ویزا نکلوایا ہے ایک ویزا نکلوایا ہے 50 سے نیچے ہی ہے 45 سے اوپر ہے 45 سے 50 کے بیٹوین ہے تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے میرا مطلب پوچھنے کہ یہ ہے کہ اگر انیس سال کسی کی عمر ہے یا بیس سال کسی کی عمر ہے میں اس کے بارے میں پوچھنا اگر اس کے پاس لائسنس ہے تو کوئی مہتر نہیں ہے اگر وہ آنا چاہے یہاں پہ تو اس کا لیموزین میں لگ جائے گا ہاں ہاں لگ جائے گا کوئی اٹھارا سال ہوتی ہے اٹھارا کے اوپر ہے تو بس ٹھیک ہے کیونکہ کافی بندوں کو یہ بولا ہے کہ 22 کے اوپر جو ہے اس کا لگ جائے گا 22 کے اوپر یہ تو بنا تھوڑا مچور ہو جاتا ہے باقی اٹھارا سے اوپر ہے تو آ سکتا ہے یعنی کہ پاسپورٹ بن گیا تو ہو سکتا ہے ہاں پاسپورٹ بن گیا ٹھیک ہے اگر اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس ہے تو جو رولز اور ڈائیگولیشن اسے کیوں روکا جائے گا نہیں روکا جائے گا اچھا دوسرا یہ ہے کہ دوسری کنٹری کے جیسے سوڈی ربو یا قطر رومان یا کوئی ہور گولف کنٹری ان کے پاس لائسنس ہے تو وہ ادھر آ کے وہ کیا ٹیسٹ دیں گے جن کے پاس ہے گولف کا لائسنس ہے ان کی ایک رو ٹرائی ہوتی ہے اس کے بعد وہ چینج جاتا ہے وہ اتنا ایشو نہیں ہے وہ مل جاتا ہے ایک ٹرائی میں مل جاتا ہے وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے جو ابھی آؤٹ سیزن جا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا مارے ہیں آؤٹ سیزن ہر سال ہوتا ہے ہر جگہ تقریب ہوتا ہے سردیوں میں ہوتا ہے کہیں گرمیوں میں ہوتا ہے سکول باندھ ہو جاتے ہیں اور جہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ برب باری ہوتی ہے یہ تو ہر سال ہر جگہ پہ ہوتا ہے انویسٹر جو آ رہے ہیں لیکن یہ ایک طرح سے فائدہ ہی ہے جیسے ایک بندہ ہے وہ آؤٹ سیزن میں اپنی تیاری کرتا ہے کیونکہ دو سے تین مہینے لگ جاتے ہیں تو آؤٹ سیزن میں آپ ریڈی ہو سکتے ہیں آپ کے باس ایک لائسنس ہے تو کمپنیوں کے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے آؤٹ سیزن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کام نہیں ہوتا کام پھر بھی ہوتا ہے دبائی میں سر کام ختم نہیں ہوتا دبائی میں چوبیس سکنڈے کام ہوتا ہے آپ رات کو نکلیں کام ہے دن کو نکلیں کام ہے تھوڑا کام میں ہو جاتا ہے کام ختم نہیں ہوتا اور کام بھی اتنا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں گرمیوں میں کہتے ہیں کام کام ہیں وہ چلے جاتے ہیں ٹیکسی اور لیموزین کے جو ڈرائیور ہیں وہ چھٹی پہ جلے جاتے ہیں اور جو یہاں ہوتے ہیں ان کا کام ٹھیک رہتا ہے تو یہ صرف سنی سے نہیں بات ہیں کہ میں خود ہی یہ کام کرتا ہوں اور یقین کریں اب یہ اوٹ سیزن چل رہا ہے تو یہ ایک دو دن سے مجھے کام کر رہے ہیں مجھے تو یار میں بیزی ہوں ہم تو چل رہے ہیں فارغ نہیں بیٹھا جاتا یہاں پہ دبائی میں ماشاءاللہ بہت کام ہے ایسا کوئیش نہیں وہ سب فواہیں ہیں اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے لائسنس کی اور آپ کام کرنا چاہتے ہیں انگلی شاک کی اچھی ہے پھر سمال ہے دبائی آپ کا ہے پھر سمال ہے آپ پوزیٹیو رہے ہیں نیگٹیو لوگوں سے دور رہے ہیں اور ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ تتے پانیوں سے گھر نہیں جلتے گرم پانیوں سے گھر نہیں جلتے یہ باتیں بھی کرنی کیلئے باتوں کے بیچے نہ لگیں آپ نے جو کرنا ہے کر جائیں کچھ بندے مجھے کہہ رہے ہیں آپ اس ٹوپکوں پر ویڈیو نہ بناو کہ آرڑی گاڑی بہت زیادہ ہیں تو آدمی اور آجیں گے ان کے لئے یہ میسج ہے دنیا میں سب سے زیادہ ٹریول کیا ہے ٹوریسٹوں نے دبائی میں اس سال بہت ٹوریسٹ جیسے اگر گاڑیاں بڑھ رہی ہیں تو ٹوریسٹ بھی تو بڑھ رہے ہیں دبائی میں آپ دیکھیں کتنے پروجیکٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں کتنا کام ہیں بہت ساری چیزیں نہیں آگئی ہیں یہاں پر گریب آدمی تو ہوتا ہی نہیں ہے ٹوریسٹ جو بھی ہے یہاں پر لوگ ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب افوائی ہیں ٹھیک ہے گاڑیاں جتنی بھی ہو گئی ہیں پھر بھی کام ہیں حقیقت بات ہے گاڑیاں پھر بھی کام ہیں اور یہ میں سننی سے نہیں بات نہیں کر رہا کل میں نے فون کیا مجھے ایک دو گاڑیاں چاہیئے تھی میں نے فون کر ان کا جبیزی ہیں کہاں ہیں گاڑیاں زیادہ گاڑیاں بلکہ کام ہیں بھئی بس آن لائن میں زیادہ ہوگی ہیں تو ایسا کوئی سین نہیں ہے یہ سب باتیں ہیں اچھا ایک بات اور آخری سوال ہے یہ بتا دیں کہ گاڑی جو ہمارے ویورز ہیں وہ انویسمنٹ کسی کمپنی میں کر رہے ہیں تو کیا ہوتل ہونا ضروری ہے کہ آن لائن میں بھی کام کر سکتے ہیں اس لیے بیس آپشن کو بتا دیں ان کو ہمارے پاس بھی ہوتل تھے لیکن ہمارے درائیور آن لائن پر آن لائن کام کرتے ہیں آن لائن کام ختم نہیں ہوتا آپشن ہو جاتے ہیں ہوتل بکار لیں آن لائن کام کر لیں کیونکہ کچھ ہوتل والے جو کمپنی ہیں وہ ٹائم بہت زیادہ دے رہی ہیں آٹھ مہینے ساتھ مہینے تو اس وجہ سے میں نے ان کو بلائیں گے نہیں نہیں آن لائن کام ہے بہت دوئی میں ٹھیک ہے نا کیونکہ یہاں پہ آن لائن موسٹلی زیادہ کام ہے یقین کریں یہ لالچ مات کریں کہ اس کے پاس ہوتل ہیں اس کے پاس یہ یا نہیں آپ ہوتل والی کمپنی میں آ جائیں یا آن لائن والی کمپنی میں آ جائیں کام ہی کام ہے سر صحیح ہے بس یہ لوگوں کے پیچھے نا لگیں سر چلے گی اور آپ جن کے پیچھے لگ رہے ہیں وہ بھی تو لیموزین والی ہیں نا آپ لیموزین والوں سے انفرمیشن لیتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم آپ ان سے یہ سوال کیسے گا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے گا چھوڑ کیوں نہیں رہے صحیح بات ہے تو اس لیے بس اللہ کا نام لیں کام شروع کریں انشاءاللہ تو ٹھیک ہے جی آپ بھی انشاءاللہ پختہ ہو جائیں تو آئیں بس اور ڈٹ جائیں اس کام میں انشاءاللہ اللہ آپ کو اللہ بہت رزق دے گا اور برکر ڈالے گا تو اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیں عبود بھائی کو بھی ان کا ٹک ٹوک ہے وہ چینل میں نیچے مینچن کر دوں گا تو ان کو فالو کریں اور ان کی ایڈے کا وزر کریں ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہے یہ بڑا اخلاق سے ملے ہیں تو اللہ حافظ تو اللہ حافظ ہمارو